اور یہ خاص بات آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اپنے فضل و کرم سے روزہ داروں کو بہت انعام سے نوازتا ہے اجر دیتا ہے سواب دیتا ہے بہت دیتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور نے پوچھا بتاؤ کونسی رات ہے کس رات کو اللہ تعالی دیتا ہے تو ایسے تو صحابہ اکرام کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو اللہ کے رسول پر یہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ عدب کا تقاضی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کچھ بھی پوچھتے تھے تو یہی فرماتے تھے ہمارے ماں باپ قربان اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر حضور نے پوچھا بتاؤ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ شب قدر ہوگی فرمائے نہیں شب قدر نہیں ہے دیکھئے غور کیجئے مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب کام پورا کر لیں یہ حضور نے فرمایا جیسے آپ کے ہمارے ہاں مزدور آتے ہیں نا جب کام پورا کر کے آپ چیک کر لیں گے پیسے جب ہی تو دیں گے حضور نے فرمایا مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب کام پورا کر لیں جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور عید کا چاند نکل جائے گا اس رات میں اللہ تعالی حساب فرمائے گا آپ اندازہ کر رہے ہیں ہم نے تو ایک ہفتے میں نمازیں چھوڑ دی ایک ہفتے میں روزیں چھوڑ دی ایک ہفتے میں ترابی پڑنی چھوڑ دی ہم نے تو رمضان کو ایک طرح سے رخصتی کر دیا مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ دس رمضان کے بعد تو مفتی صاحب بہت بھیڑ ہو جائے گی بازار میں میں نے کہا کیا ہو جائے گا کہلنے کے جی ترابی تو سب پڑ چکیں گے بس بازار عید کی مارکٹ لگ جائے گی دس تاریخ سے تو بازار میں چلنے کی جگہ نہیں ہوگی مارکٹ لگ جائے گی عید کی اس کا مطلب ہم نے دس تاریخ کو رمضان کو الودا بول دیا کہ بھئی تو جانو تیرا کام جانے ہم تو عید کی مارکٹ میں چلے اب نماز بھی پڑھنے کا وقت ملے گا آ جائیں گے ورنہ تو بھئی ہمیں بہرحال عید کی تیاری کرنی ہے اور یہ بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ خریداری بھی زیادہ نہیں ہے مہنگائی بہت ہے پھر میں نے کہا بھیڑ کس بات کی لگتی ہے کہ جی تماشا دیکھنے والے آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھنے آ جاتے ہیں لوگ اس لیے بھیڑ لگ رہی ہوتی ہے اور جو موبائل چوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہوں گے جو پرس جپٹنے والے ہیں وہ آ جاتے ہوں گے لوگ اپنے اپنے کام سے لوگ نکل جاتے ہیں جس کا جو کام ہے چور کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے گا بزنس مین کا جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا لیکن حضور نے فرمایا آخر رات کو عجر ملتا ہے آخر رات تو میرے بھائیوں جب تک رمضان پورا ہو کے عید کا چاند نہیں نکلے گا اگر جب تک آپ عبادت نہیں کریں گے تراوی نہیں پڑیں گے روزے نہیں رکھیں گے توبہ استغفار نہیں کریں گے تو آپ کو پھر آخر رات میں کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا اللہ ہمیں بچا کے رکھیں روزے نکلے ou شک ہو ملے گا روزے روز روزے 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 موسیقی